السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے صحت و تندرستی عطا فرمائے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت صاف ستھرہ شہر بہاولپور ہم لوگ گئے تھے بہاولپور تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو کہ بہاولپور ہم نے کرنی تھی کچھ شاپنگ تو ہم نکل پڑے ہم نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ تھی بہت ہی گرمی تھی ہم نے سوچا سب سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد شاپنگ کرتے ہیں تو جب ہم لوگ نکلے کچھ کھانے کے لیے تو ماشاءاللہ سے نیا ہی سسٹم نکل آیا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہوتیل میں پیٹ کچھ کھا نہیں سکتے جس ہوتیل میں جائیں وہ ہمیں بول دیں کہ پارسل ہم دیں گے یہاں بیٹھ کے آپ نہیں کھا سکتے ایون ٹھیلے والے بھی بول رہے تھے آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے ہم لوگ پارسل دیں گے سارا گھوم گھوم کے ایک جگہ پہ پیزا ٹاؤن چلے گے پھر وہاں انہوں نے بھی ایسے ہی کہا پھر ہم نے کہا نہیں کہیں اور سے مل جائے گا کہیں اور چلتے ہیں سارا گھوم گھوم کے ہم کھانے کے چکر میں سارا گھومتے رہے اور گھوم کے جب ہم لگائے ہیں پیزا ٹاؤن اینڈوے پھر وہیں پہ آئے تو وہاں پہ آکے پھر بنوایا وہیں پہ ویٹ کیا اور پھر کھایا تو یہ آج کل پتہ نہیں کیا نیا مسئلہ نکل آیا سارے بازار کھلے ہیں ہر جگہ پہ اتنا رش ہے کسی کو کرونا نہیں ہو رہا بس ہوتل کے اندر بیٹھ کر کھانے میں کرونا ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ گئے پیزا ٹاؤن وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہوتل کے باہر ہی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہم یہی پہ آپ کو اور آپ کا آرڈر جو ہے ریڈی کر کے دیں گے تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے پھر اب کیا کرتے بہت لگ رہی تھی ناشتہ ہم نے کیا نہیں تھا گھر جا کے ہم نے بتا دیا کہ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں آپ پھر کہ کر گئے تھے ہم نے کہا ناشتہ کر کے آئے ہیں بس اس وجہ سے اس چپرہ میں ہم لوگ پورا دن زلیل ہو گئے اس کے بعد پھر باہر ہی کھڑے تھے ان کو شاید تھوڑا سا ترسہ آ گیا ہوتل والوں کو انہوں نے اندر بلا کے بٹھا ریا لیکن کھانا اندر نہیں کھانے دیا وہ پارسل کر کے ہمیں ریڈی کر کے پھر ہمیں دے دیا جہاں ہم لوگ دون رہے تھے کوئی جگہ مل جائے بیٹھ کے کھا لیں اتنی دوپہر تھی اتنی گرمی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا اتنی بھوک لگ رہی تھی اور پیزا ٹاؤن کے ساتھ ہی پھر ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ ایک پلازہ بن رہا تھا تو ہم نے ساتھے چلے یہ ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں ہوا بہت تھنڈی تھنڈی آ رہی تھی ہے بہت اچھا وہاں کا موسم بڑا زبردست تھا تھنڈا بلکو تھنڈی ہوا آ رہی تھی ماحول اچھا تھا کوئی تھا ہی نہیں آس پاس تو ہم لوگ بیٹھ گئے نیچے ہم نے کہا چلو سن لائٹ لنچ ہی سہی کینڈل لائٹ ڈینر تو نہیں سن لائٹ لنچ کر لیتے ہم لوگ تو ویسے مزہ بہت آیا بہت مزہ آیا وہاں بیٹھ کے کھانے کا بلکو کھلا ماحول تھا آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بھوک اتنی لگی بھی تھی جب آپ کو بھوک لگی بھی ہو تو تب بہت مزہ آتا ہے کھانے کا پیزا بھی بہت مزہ کا تھا تو ساتھ میں انجوائے کیا یہ کچھ الگ انجوائیمنٹ ہو گئے اگر ہوتیل کے اندر بیٹھ کے کھاتے تھے اتنا مزہ نہ آتا جتنا ہمیں باہر بیٹھ کے کھانے میں آیا بہت مزہ آیا بہت ہم نے انجوائے کیا وہاں بیٹھ کے ہم نے تسلی سے پیزا کھایا اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے گپ شپ لگائی لگا کے ادھر ادھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی بنا کے تسلی کے ساتھ اٹھے اس کے بعد جو ہم نے شاپنگ کرنی تھی وہ پلان ہم نے کر دیا کینسل میں نے صرف ایک سٹائلس ایک جوتہ لیا اتنی گرمی لگ رہی تھی بہت زیادہ تو پھر لیا اور لے کے ہم لوگ دھر کی طرف واپس چلے پڑے یہ زیادہ گرمی ہے دلے نہیں کرتا کہ ہی جانے کو اور دوسرا یہ نیا سسٹم ہے یہ تو میں سن کے حیران ہوگئی کہ ہوتل ویسے کھلے ہیں اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے یہ حکومت نے پتہ نہیں کیا نیا سسٹم نکال دی ہے بازار سارے کھلے ہر جگہ رش ہے اتنا رش ہے وہاں پہ کسی کو کرونا نہیں ہو رہا بس یہ ہوتل کے اندر بیٹھ کے کھانے میں ہو رہا ہے اور وہ جو ہوتلز والے ہیں بیچارے ان کا کام اتنا زیادہ ان کا کام جو تھا نا وہ ابھی بالکل زیرو ہے ہوتل کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں خالی پڑا ہوئے پہلے جب ہم جاتے تھے وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا اوپر نیچے سے بھرا ہوتا تھا اور آج کل ویران پڑے ہوئے ہیں گھر میں کونسا لوگ اتنا آرڈر کرتے ہیں اتنا زیادہ مگواتے ہیں وہاں جا کے زیادہ کھاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا نیا سٹیپ لے لیا ہے بہت سارے لوگوں کی روزی جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے اسی وجہ سے اچھا جی اب آپ لوگ کر لیں بہاورپور کی سیر اور دیکھیں ذرا ہمارا بہاورپور کیسا ہے ما شاء اللہ سے بہت ہی صاف ستھ رہا ہے اس کی گلیاں صاف ستھ رہی ہیں اور ذرا بھی کچرہ نہیں ہوتا کہیں پہ گرینری ہے ہر جگہ پہ اور صاف ستھ رہا ہے روڈ چک کریں آپ لوگ ہر وقت سویپرز گھوم رہے ہوتے ہیں کہیں جھاڑو لگا رہے ہیں کہیں سے کچرہ اٹھا رہے ہیں بہت ساتھ ستھ رہا ہوتا ہے تو انڈ پہ ہم لوگوں نے لیے کچھ آڑو اور لیے لے کے پھر ہم لوگ گھر پہ آگئے تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچائے اور کمینٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تاکہ بندے کی حوصلہ فضائی ہو اور کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ میرے چینل پر ہوں اچھا جی مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور آڑو کھا کے بتائیے گا کیسے لگے تو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی